اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے رہ رہے ہوں گے زندگی کو انجوئی کر رہے ہوں گے آج ہم ایک بلڈ ٹیسٹ کے اوپر بات کریں گے جس کا نام ہے ایس جی پی ٹی یا پھر ایل ٹی اگر آپ کی رپورٹ کے اوپر ایس جی پی ٹی یا پھر ایل ٹی لکھا ہوا ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ دونوں ایک ہی ٹیسٹ ہے اور آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو ایس جی پی ٹی ہے یہ ایل ٹی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیور اور ہارٹ کے اندر موجود ہوتا ہے کن لوگوں کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے ایسے لوگ جو جا کے ڈاکٹر کو یہ بولتے ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر در دو رہا ہے پیٹ میں رائٹ سائٹ پہ نیچے در دو رہا ہے اسی طرح جو ہے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کم لگ رہی ہے وزن میرا کہیں نہ کہیں گر رہا ہے اسی طرح جو ایسے لوگ جن میں لیور سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی اسٹری ہوتی ہے ان کے پیچھے وہ لوگ جو الکول زیادہ لیتے ہیں ان لوگوں کا بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح جان ڈیس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن پیلیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں آنکھوں میں پیلا پن ہے سکن کے اوپر نیلز کے اوپر پیلا پن آ رہے ہیں وہ بھی یہ ان کو بھی یہ ٹیسٹ لکھ کے دیا جا سکتا ہے اسی طرح ہپٹائٹس کے پیشنٹ ان میں بھی لی نکل رہی ہے اس کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ لکھا جا سکتا ہے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو بھی دیا جا سکتا ہے ان کا ویسے تھوڑا بہت جو ہے وہ ہائی رہتا ہے سو یہ تمام کنڈیشنز کے اندر آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ کے دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ٹیسٹ لکھ کے دیا گیا اور آپ نے جا کے چیک کروایا اور وہ لیولز جو ہیں آپ کے بلڈ کے اندر یاد رکھے گا یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آپ کے بلڈ کے اندر بتاتا ہے کہ آپ کے بلڈ کے اندر کتنا سٹ ہے تو کیا ہو سکتے ہیں تو دو چیزے ہو سکتے ہیں ایک تو ہو سکتا ہے liver damage ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا جو liver ہے وہ damage ہو رہے کیونکہ یہ پائے جاتا ہے liver کے اندر اور heart کے اندر so کہیں نہ کہیں آپ کا liver جو ہے وہ damage ہو رہے ہیں heart failure میں بھی all testوں کے ساتھ اس کو کر کے ایک diagnose بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے صرف یہ ایک test نہیں کیا جاتا جب آپ کو heart fail کی کوئی ایسی condition ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس میں یہ test لکھ کے دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے بلڈ کے اندر زیادہ آ رہے تو بوٹم لائن کیا ہے تو بوٹم لائن یہ ہے کہ آپ کا لیور کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو رہا ہے اور لیور کے اندر کیا ہو سکتا ہے لیور کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہپاٹائٹس ہو سکتا ہے ایکیوٹ ہپاٹائٹس ہو سکتا ہے ایکیوٹ ہپاٹائٹس میں بہت زیادہ ایلٹی آپ کے بلڈ سٹریم کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ایلٹی آ رہا ہے مینز کے اتنا زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے آپ کا لیور لیکن وہ ایکیوٹ ہپٹائیٹس میں جلدی جو ہے وہ ریکور بھی کر جاتا ہے اسی طرح آپ کو جو انڈرس ہو سکتا ہے لیور سیروسز ہو سکتا ہے الکول زیادہ لے رہے ہیں سو یہ ایک ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ اور ٹیسٹ بھی کی جاتے ہیں ویلروبین کیا جاتا ہے ٹوٹل ویلروبین اسی طرح جو ہے وہ انڈیریکٹ یہ سارے پروٹین ٹیسٹ کیا جاتا ہے ساری چیزیں یہ کر کے ایک ڈائیگنوز بنا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے نارمل ویلیوز کیا ہیں تو اس کی نارمل جو ویلیوز ہیں وہ آپ کے بلڈ کے اندر سیونٹس ٹو فیفٹی سکس آ یونٹس پر لیٹر آف بلڈ جو ہے آپ کے آہ بلڈ کے اندر جو ہے اس کی نارمل ویلیوز اس سے زیادہ ہے تو ہائی ہے تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ لیبارٹریز میں ڈیفرنٹ ہے جیسے مردوں کے اندر جو ہے وہ ٹین سے فورٹی تک جو ہے اس کو نارمل مانا جاتا ہے فیمیل میں فائیف آہ سیون سے ترٹی فائیف تک اس کو جو ہے وہ نارمل مانا جاتا ہے بٹ ڈیفرنٹ لیبارٹریز میں تھوڑا بہت اوپر ہو سکتا ہے جیسے فیٹی جو لوگ ہوتے ہیں او بیز جو ہوتے ہیں موٹے جو لوگ ہوتے ہیں سوری وہ ان لوگوں میں چانسز ہوتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو زیادہ ہے تو آپ کو جا کے اس کا علاج کرانا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا پرابلمز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سو اگر آپ کا صرف جو ہے وہ ایس چی پی ٹی لیول بڑا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو نمبر ون آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے فیٹی جتنی آئیلی چیزیں یہ آپ کو چھوڑ دینی ہے فیٹی لیور کے اندر جو ڈائیٹ لی جاتی ہے سیم اس کی ڈائیٹ بھی وہی ہوتی ہے سو جتنی بھی چیزیں ہیں فیٹی آئیلی چیزیں یہ آپ کو سائٹ پکر دینی ہے پھل فروٹ کھا سکتے ہیں آپ اسی طرح آپ جو ہے وہ جو فروٹ سے سبزیاں ہیں وہ کھا سکتے ہیں دال آپ لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وائٹیمن ڈی بہت ضروری ہوتا ہے سو کوشش کریے وائٹیمن ڈی جو ہے وہ لیے لیں اگر آپ اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کا یہ بڑا ہوا ہے تو آپ کو سپلیمنٹ لینا چاہیے اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں دھوپ میں بیس منٹ بیٹھ سکتے ہیں تو ویل ان گوڈ آپ دھوپ میں بیٹھئے اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اومیگا تھری فیش آئیل کے جو کیپسول ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جو ایک اور چیز چھوڑنی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے شوگر شوگر جو ہے وہ آپ نے کسی قسم کی نہیں لینی کاربونیٹر جتنی ڈرنکس ہیں ان سے آوائٹ کرنی ہے ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ٹیسٹ ہے تو مجھے کومنٹ میں لکھئے آنے والے دنوں میں اس پر بھی ویڈیو بنا لیں گے تھانکیو